مدینہ کا بازار ہے مسلمان کہنے لگا میرے نبی کی شان زیادہ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر چار سو پچیس یہودی کہنے لگا میرے نبی کی شان زیادہ مسلمان کہتا ہے میرے آقا کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہے حسن یوسف دم عیسی ید بیدہ داری آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے مسلمان کہنے لگا ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آنکہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ یہودی اڑا ہوا اس بات پر اس نے کہا مسلمان نے جب سنا کہ یہ میرے نبی کی شان گھٹا رہا ہے مسا علیہ السلام کو مصطفیٰ کہہ رہا ہے حالانکہ مسا قلیم اللہ ہم ان کی عظمت کو مانتے ہیں شان کو مانتے ہیں شوکت کو مانتے ہیں حزت کو مانتے ہیں وقار کو مانتے ہیں لیکن یہ مسا علیہ السلام کو آلمین میں مصطفیٰ کہہ رہا ہے حالانکہ عالمین میں مصطفیٰ تو ایک ہے عالمین میں مصطفیٰ ایک ہے اب مسلمان کے صبر کا بیمانہ لبرید ہو گیا زبد کا بندن ٹوٹ گیا یہ نہیں سوچا چلو جان دو یار لڑائی نہ ہو جائے جھگڑا ہو نہ ہو جائے فریڈم آف ایکسپریشنز ہے فریڈم آف سپیچ ہے ازادی ہے اظہار رائے ہیں اب اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو پرچہ کٹ جائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ جیل جانا پڑے ایسا نہ ہو میرا کاروبار بند ہو جائے میری دکان نہ کھولے ایسا نہ ہو کہ بچوں کو سکول چھوڑنے والا کوئی نہ ہو مسلمان نے یہ نہیں سوچا مسلمان نے کہا کروں تیرے نام پہ جان فیدا مسلمان کے صبر کا بیمانہ لبرید ہوا صبر کا بندن ٹوٹا بے ساختہ ہاتھ اٹھا یہودی کے موں پر سناٹے دار تماچہ رسید کیا اس کو دن میں تارے نظر آنے لگے ہیں حدیث کے الفاظ یہ ہیں حدیث کے الفاظ یہ ہیں فَرْعَفَالْ مُسْلِمُ يَدَوُ عِنْدَزْ عَلِقَ فَلَطَمَ صدیقِ اکبر ہے صدیقِ اکبر ہے لہذا لہذا میرے نبی نے فرمایا کیا فرمایا صدیقِ اکبر نے ہاتھ اٹھا کے بتا دیا تھا کہ ہسی ہر شیعہ برداشت کر سکنے ہیں اچھا بولو نا ہر شیعہ برداشتیں بکھ بھی برداشت کر سکنے ہیں دھوپ بھی برداشت کر سکنے ہیں مہنگائی بھی برداشت ہے بد امنی بھی بے روزگاری بھی بھوکھا رہنا ہمیں برداشت ہے لیکن اپنے محبوب اپنے آقا لجپال کی عزت اور ناموس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو بکر صدیق کو کہا یا رب عبو بکر یہ کیا کیا سکایت لے کے چلا گیا مجھے مارا ہے مجھے ہمارا میرے سرکار نے فرمایا ابو بکر یا رسول اللہ اس نے یہ کہا دہو سوے لے میرے کون تلوار نہیں بزار تلوار ہون دی پھر گالے سے تک تھوڑی رہنی